اسلام علیکم نظر چوہان ایڈیسن نیو جیرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں ابھی میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا تو بڑا عجیب سی ایک ٹویٹ میں نے فیصل جعوید کی دیکھی جو عمران خان کے کرتا درتا ہے کلوز ساتھی ہیں انہوں نے کہا جی کہ اب سترہ جولائی کا مارکہ جیتنے کے بعد ہم ستائیس جولائی کے کراچی کے الیکشن محمود مولوی صاحب کے لیے جا رہے ہیں مجھے پتا لگا کہ محمود مولوی صاحب کو ڈاکٹر آمد لیاقت والا ٹکٹ دیا گیا ہے دیکھیں یہ ثبوت ہے کہ عمران خان ایک الیٹسٹ پارٹی سے بلونگ کرتا ہے عمران خان الیٹسٹ اپروچ رکھتا ہے اور through establishment ہی عمران خان کا جینا مرنا ہے اور status quo forces کے ساتھ ہی اس کی کافی سری وجوہات ہیں اس کا دیکھیں آپ لاہور سے پچیس مئی کو لوگ کٹھے نہیں ہوئے مارچ کے لیے اور ابھی بھی لاہور میں turn over بہت کم تھی rural areas میں yes جو شکھ روش تھا اور عمران خان کے لیے لوگ گئے یہ بالکل تیکسن والا محول ہے جو rural area میں thailand میں بہت ووٹ لیتا تھا urban area میں وہ پٹ جاتا تھا تو اسی طرح گو کہ وہ تو خیر بہت زیادہ capitalist ڈیموکریٹ ڈیبرل ٹائپ آدمی تھا کرپ نواز گانڈے کی طرح عمران خان relatively اس سے بہتر آدمی ہے محمود مولوی کے بھائی یوسف مولوی نے کچھ دیر میرے ساتھ law میں کام کیا میں نے بھی اس کے چیمبر میں کراچی میں کچھ دیر کام کیا بچہ رہا ہے بس سادہ سادہ نہیں اور وہ بھی کانٹیکس کے زور پہ وقالت کرتا تھا اور محمود ہی اسے آفیس آفیس سیٹ اپ کر کے دیتا تھا محمود کا کسی اچھے وقتوں جہاز شہاز کے اچھے دعا لگ گئے شپنگ کمپنی بنا لی محمود کے تعلقات بہت اچھے رہے یہ جو کراچی میں یہ کموڈیٹیز کی جو کورپریشن وغیرہ ہے وہاں سے محمود جب گندم ختم ہونی تو گندم کے جہاز منگوالے نے اس ٹائم قیمتوں کا ہیر پیر کرنا جیسے ترین نے کہ وہ شگر پہ اب بڑھ والوں قیمت باہت سے آئے گی ایکسپورٹ کریں گے اس طرح کی ڈرامے بازیوں کا محمود بڑا کینگ ہے محمود مولوی یہ مولوی وہ والا مولوی نہیں ہے یہ جو مسجد والے مولوی ہیں یہ ایک پارسی کمیونٹی کی ایرینین شاہ ہے ویسے تو یہ بڑے مسلمان سے بھی ہو گئے ہوئے ہیں اور یوسیف نے داڑی شاڑی بھی رکھ لی اور حج پہ بھی گیا تھا اور بڑی دفعہ بار کے الیکشن لڑے شاید اس دفعہ سپریم کورٹ بار کے بھی الیکشن لڑا ہے صدر کے بڑا دکھ ہوا مجھے دیکھ کے کہ عمران خان نے کس کو وہ دی ہے وہی ڈاکٹر رامر لیاقت فرادیا اسی طرح کا ایک اور فرادیا رزاق داؤت کو جب ایڈوائزر رکھا تھا میں تب ہی سمجھ کیا تھا محمود بھی بائی داوے ایڈوائزر بھی تھا عمران خان کا شپنگ اوگر افیرز میں یہ کیا بکواسی آگیا بہرحال عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یاز امیر نے جیسے کہا کہ جناب کوئی آپشن نہیں ہے واشنگٹن ڈی سی سے سارے فیصلے ہوتے ہیں اور واشنگٹن ڈی سی امریکہ بہت ٹوٹل گریپس میں ہے پاکستان میں امریکہ بڑی ماسٹر سٹوکس کھیلتا ہے میں نے کہا تھا فیض حمید امریکن چوئس ہے اور واشنگٹن میں دو مہینے پہلے یہ ڈیسیجن ہوا کہ گیو امران اچانس اور دیکھیں نوازری وغیرہ کیسے بری طرف فرق ہوئے ہیں پھر قدرت پلے کرتی ہے ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ امریکہ پھر بڑا سکا ہوتا ہے قدرت نے اچھا ان کو رگڑا دیا شہباز شریف کو جس دن فردے جو ارمائد ہونی تھی بزیراعظم کا حلف لیے بے وکوف آدمی یہ نیو کہ مجھ سے کیا کام کروایا جائے گا ابھی بھی فسے ہوئے ہیں امران خان ضرور جلد از جلد الیکشن کرائے گا کبھی اس موجودہ گورنمنٹ کو نہیں چلائے گا دیکھ لینا آپ موجودہ اسیمبلی میں نہیں بیٹھے گا پنجاب گورنمنٹ شاید کچھ دے چلائے تاکہ پرویز اللہی رگڑا شکڑا دے کبراکریسی میں تبدیلیاں کریں وہ بھی کیر ٹیکر آکے اپنی سیٹم کا کر سکتے ہیں بہرحال یہی چوئس ہے پاکستانیوں کے پاس اسی پہ گزارہ کرنا پڑے گا امران خان ریلیٹیبلی بیٹر ہے کمپیرڈ ٹو ادھر پولیٹیشنز لیکن یہ انقلاب انقلاب کوئی نہیں ہے امران خان مس دا چانس لولی چانس اف انقلاب لیکن امران خان کو ڈر تھا کہ لوگ اس کے نہیں آئیں گے اور میں جیسے کہتا ہوں کہ انقلاب میں لوگوں کو یہ سپونٹینیس ہوتا ہے لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی قوز ہوتی ہے قوز بہت زبردستی لیکن لوگ ریلی ارام نہیں کیا اپنا بہت کیا رکھیں اگلے وی لوگ تک کے لیے اجازت اللہ نے کے پاہم